موسیقی ایم ایم عالم بھی اس دنیا میں موجود نہیں رہے اور ایم ایم عالم کی طرح ہی شہید وطن جو کہ سب سے کم عمر شہید ہمارے کہلائے جن کو تمغہ نشار حیدر کا جو اعزاز ملا وہ راشد منحاس شہید کی قبر پر ہم نے حاضری دی اب ڈاکٹر پروفیسر سکندر شیروانی صاحب کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں فوجی قبرستان میں جو کہ مشہور ہے راشد منحاس صاحب کی قبر 1971 میں ان کو جو ہے 20 اگست کو شہادت کا رتبہ ملا اور اس عظیم رتبے پر فائز ہوئے ڈاکٹر پروفیسر سکندر شیروانی صاحب چونکہ الحمدللہ ہر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں محبت سے لبریز ہے یہ وطن عزیز کی خاطر جو ہے ماشاء اللہ سے وہ چاہے تعلیم کا سیکشن ہو چاہے ڈیفینس ڈے ہو چاہے ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہو ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کیئر نیوز کی ٹیم نے کیئر نیوز نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو اپریشیئٹ کیا ہے سراحہ سیرت اللہبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعے پہ یا ایسا کوئی بھی اوکیشن ہو ڈاکٹر صاحب کہیں پیچھے نہیں آتے ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو خراج تحسین ہے کہ آج سیون سیپٹمبر کو آپ نے مجھے بھی یاد دلائے کہ ہم راشد منحا صاحب کی جو گریارڈ پہ لاکر آ کر ہم ان کی خراج تحسین پیش کریں اور جذبہ دیں تو آج آپ اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ یامین آپ نے بہت ٹائم لی ڈیسائٹ کیا اور آج کیونکہ یوم فضائیہ ہے سات سیپٹمبر ہے اور یقیناً ان شہیدوں کا فیضی ہے جو یہ پاکستان وطن جو ہے وہ قائم ہے اور راشد منحا صاحب کی تو سمجھیں کیا ہی بات ہے وہ بڑے مشلے راہ ہیں اور ایک چھوٹی عمر میں انہوں نے یہ کاننامہ جو سر انجام دیا یا میں ہمیشہ یہ جب تاریخ پڑھتا ہوں یہ سوچتا ہوں نا کہ جب یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا تو راشد منحا صاحب اپنی جان بھی بچا سکتے دیکھ عام انسان کی نفسیات یہی ہو سکتی نا وہ چھوٹی عمر کے بھی تھے لیکن یہ جذبہ ایمانی سے اب لبریز ہونا کہ نہیں جناب وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ہے اور اب وطن کی لاج ہے ہاتھوں کے اندر تو اس ہمارے چھوٹے شہید نے ہمارے پائلٹ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا آج جو ہم اس فوجی قبرستان میں موجود ہیں ساپ سبتمبر کو آپ کا چینل بہت اچھا ہے یہ پروگرام کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے اس طرح یہ ریت یامین قائم رہنی چاہیے یہ یہ کوئی اکیجن نہیں ہے مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے اور آج میں یہ بولنا بھی چاہتا ہوں کہ لوگ جب یہ اس طرح کی چھوٹیاں آتی ہیں تو پگنک بنانے نکل جاتے ہیں یا دوسرے حلہ گلہ میں لگ جاتے ہیں ارے آپ اپنی تاریخ کو پڑھئے اس کو سمجھئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے آپ اپنے بچوں کو اس تاریخ کے بارے میں بتائیے یہاں میں آپ کی بیٹی کو دیکھیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کے لباس سے پتہ چل رہا ہے اس دھوپ میں یہ موجود ہے دل گھر سے خوشی خوشی آئی ہے صرف اس لیے ماشاءاللہ جب میں نے کچھ سوالات کیے تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ تاریخ بھی پڑھ کر آئی ہے راشد منحاس کی تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ چھوڑی سے کر گفتگو آپ ان سے بھی کریں بیٹا کیسا لگا آپ کو راشد منحاس نے آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے موقع پر اپنی افواج سے محبت کا کیا اظہار کریں گی میں باکستان کی افواج سے محبت کرتی ہوں اور راشد منحاس چھوٹی عمر میں شہید ہو گئے وطن پر ماشاءاللہ ہم حیات کرتے ہیں ہم سب ہمیں بھی جان دینی پڑے گی وطن پر ہم گریز نہیں کریں گے بلکل بچوں آپ دیکھنے جذبہ ماشاءاللہ سے کیسا لگا آپ کو یہاں کہ آپ نے دعا بھی کی اور یعنی کہ جی ایک فوجی کی جو ہے آپ کو رستے میں بتا دا چلوں کہ جی رستے میں جب ہم آ رہے تھے تو ان کو دیکھ کر جو ہے ان کو سلوٹ کر رہے تھے لوگ جو ہیں کیسا لگا آپ نے سلوٹ پیش کریں آج کے راشد منحاس کے آج کی دل میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہترین بہترین تو ماشاءاللہ سے یہ جذبہ ہے اور یہ جذبہ بچوں میں پیدا کرنے کے لیے روک سب کیا کرنا چاہیے ہمیں بچوں کو کیا کیک میسیج دیجئے میں سمجھتا ہوں کہ سادزہ اور والدین دونوں کا بہت کردار اہم ہے سادزہ اسکولوں میں بھی ابھی تو خیر آج کل بند ہیں لیکن جب شروع ہو تو یہ تقاریب چھوٹی ہوتی رہنی چاہیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنا کچھ وقت نکال کے مختصر اپنی ملکی تاریخ کے بارے میں بچوں کو بتائیں چینل کو بھی آپ کا چینل ہے دوسرے اور نیشنل ٹی وی چینلز ہیں پرنٹ میڈیا ہے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں یہ وطن عزیز ہے تو ہم لوگ ہیں یہ کچھ ایک منٹ کے لیے ایک لمحے کے لیے میں سوچتا ہوں تو مطلب جھرجری میں جو آ جاتی ہے کہ ذرا سی غلطی ہوتی اور یہ وطن چھن جاتا تو یہ ہمارے شہیدوں کا فیض ہے کہ انہوں نے اپنی جانے قربان کی ہمارے لیے ہمارے وہ فوجی جو آج سرحدوں کے اوپر موجود ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جسے مطلب ہم ہی کام کر رہے ہیں ارے آپ ان کی محنت تو دیکھیں اتنی کڑی دھوپ میں کھڑا ہونا اتنا سادہ پانی پی لینا سادہ کھانا کھا لینا اور کس کے لیے آج ان کے تفیل ہی ہم لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں بڑی اچھی نین میٹھی نین گھروں کے اندر تو میرے یہ دعا یہ وطن عزیز قائم رہے دائم رہے اور پاکستان زندہ بات بہت شکریہ یقینا ہم سے یہ پانچ ساتھ منٹ کھڑا ہوا نا مشکل ہو رہا ہے وہ پورا پورا دن ایسی تپتی دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اور آج ہم اس موقع پہ ڈاکٹر ساب سے بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر ساب میری طرح سامنے آج ہیں اس طریقے سے اور بیٹھا آپ بھی سلوٹ پیش کریں گے ہم راشد مناز شہید کو اور ان کی تمام ہمارے جو فضائیہ کے جو فضائیہ ڈے کے موقع پہ آج ہم یہاں تشریف لائے ان کو اور تمام ہماری پاک افواج کو ہمارا ڈاکٹر یامین قریشی اور ڈاکٹر پروفیسر سکندر شہنوانی صاحب کی طرف سے اور ایک چھوٹے فوجی کی جانب سے سلوٹ ہے بہت شکریہ دیکھتے رہیے گا کیئر نیوز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طریقے سے وطن سے محبت کا اظہار کا موقع ملسے گے بہت شکریہ